ایک جینی بھائی وہاں سے نکلا اس نے یہ پتکریہ دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ کم کرو ہماری مہراج آئے ہیں ان سے آسی بات دلا دو اسے گاؤں والے کیا کرتے اوہی اپایت دکھ نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جس بیکتی نے کہا تھا اسے اتنے بشواس کے ساتھ وہ لے گیا مہراج کے پاس اتنے بشواس کے ساتھ لے گیا اور اس کے مند میں یہ بکلپ تھا کہ یہ بالا کب ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے آجیار مہراج کے پاس جا رہا ہے اس بیکتی کا بشواس اس کی سردھا اتنی دن ہوئی کہ وہ جیسے رات کے گیارہ بجے آجیار مہراج کو جگایا گیا اور ان سے کہا کہ یہ بالک سام سے پریشان ہے ہسے ہی نہیں ویدنا ہے آپ کا آسی بات چاہیے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے مہراج سمجھ گئے کہ کسی کی مجبوط آستہ کا اے بھی سی ہے یہاں رات کے گیارہ بجے ایک دگمبر آچار کو جگایا جا رہا ہے تو کسی کی مجبوط آستہ اس سے جڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا لاؤ جو اسے لے گئے تو بچہ بن پانی کی مسئلی کی طرح تلف رہا تھا مہراج کروناوان تھے دیاوان تھے باسل لے کے دھانی تھے وہ انہوں نے اس کے مستق پر ہاتھ لگایا منت کا اچھارن کیا اور تین اگلی لگائی کہ یہ تین میٹ میں ٹھیک ہو جائے گا لے جاؤ آپ اسے یہ سارا کیا انہوں نے اور وہاں کمرے اور پرانگڑ کے باہر نہیں آ پایا کہ وہاں بچہ یہ کہنے لگا کہ میرا درد اون سماؤت ہو گیا معلوم ہے وہ کون تھے آچار بیمل ساگا جی مہراج تھے ہمارے گرودیب کے گروہ تھے یعنی ہمارے دادا گروہ تھے یہ آج تھا کا ویسہ ہے ہمارے جیون کی یہ سبھ گھٹناوں کو سبھ گھٹنا میں اگر کوئی پریورت کر سکتا ہے تو وہ سب سے مجبوط تاکت ہوتی ہے ہمارے اندر ہونے والے جنند بھگوان کے دیو ساز گروہ کے پرتی جو بھگتی ہے جو آستہ ہے جو بشواس ہے اس میں ہی اٹوٹ آپ ایسے ویسواس سے جڑے ہوئے ہیں یوگشار میں کہتے ہیں کہ دھارم مندر میں نہیں ملتا وہ کہتے ہیں مورتی میں بھی نہیں ملتا وہ کہتے ہیں ساسطر میں بھی نہیں ملتا وہ کہتے ہیں جیب کی آتما میں ملتا ہے سمندر سوامی کے سامنے جب بشاہ آیا کہ آخر ہم لوگوں کو پیڑنا تو دے رہے ہیں کہ دھار میں کرو دھار میں کرو لیکن دھار میں ملے گا کہاں یہ بھی تو بتانا پڑے گا تو انہوں نے بہت چندن کیا آگم کا بہت مندھن کیا پھر نچوڑ نکال کر آئے تو انہوں نے کرا کہ دھارماتما کے اندر دھارم ملے گا انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ مندر کے اندر دھارم ملے گا ساس کے اندر دھارم ملے گا یہ نہیں لکھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر جیونت دھارم کو دیکھنا ہے تو آپ کو دھرماتما کو کھوچنا پڑے گا کیونکہ دھرم دھرماتما کے ہدای میں ہی ٹھیڑتا ہے ہم سب یہی کر رہے ہیں مادیم دیو ساز گروہ ہیں اور اپنے آپ کو دھرماتما بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر دھرم کو ٹھیڑا سکیں آپ کو مار کے یہاں گھڑا لینا جائیں گے اور کچھا گھڑا لے آئے اس کے آن جو اگنی میں پکایا نہیں گیا ہو پانی بھر کے دیکھئے آپ کیا ہوگا گل جائے گا اور گل کر وہ اپنے آن پہ ہی وشک جائے گا اور کمار کے ہاں سے پکا گھڑا لے آئیے جو اگنی سے پکایا جائے ہو سالوں بھرتے رہیے آپ پانی لیکن وہ گلے گا نہیں منوسے جیون کے لیے آستہ جو ہے وہ پکاتی ہے جن کرتی ہے سردھان بڑھاتی ہے مجبوط کرتی ہے اور جیسے وہ آستھان بڑھتا ہے تو ہدای میں دھارم کا پربیس ہوتا ہے اور ہدای میں دھارم بستا ہے بابے آتماؤں ہم نے پانچوں کلیانک منائے پانچوں کلیانک کے بعد اب ہم اپسہار کر رہے ہیں یعنی جنیند بھگوان کی دھارم میں رتھی آترا نکال رہے ہیں یہ پربھاونا کا عدبھت پرارم میں بندل کھنڈے سے ہوا ہمارے پورو بجوں نے سات سات نو نو تیرہ تیرہ گجرچ چلائے اور جہاں بھی کوئی بھی آئے ہو جانے ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بدھان بھی لوگ کرتے ہیں تو بعد میں پربھاونا کے لیے رتھی آترا تو جرور کرتے ہیں یا بیمان مہوسو کرتے ہیں کرتے ہیں یہ ہماری مندل کھنڈ کی مجبوط پرمپرا ہے راجستان آدھی میں انیوار روپ سے یہ چیز نہیں ہوتی پیڑنا دینے پر ہو بھی جاتی ہے انہوں نے صبحیرے پراتا کال بھگوان موکش گئے ان کا پنچ کا لیانک اگر راجستان ہوتا تو یہ پردے نکل رہے ہوتے تیٹے ہم آبھی تک تو میں نے یہاں یہ سب ختم ہو جاتا اب وہ پسار کر رہے ہیں جریند بھگوان کی یاترہ کے ساتھ اور کس بھاؤنا سے دو لکھ چھوتے ہیں ہماری سری جی کا بیہار پربھاو کے لیے ہوتا ہے ہمارا انوساسن ہمارا پربھاونا کرنے بیوستت ہو جاتی ہیں تو وہ آیوجن سفل مانا جاتا ہے تو ہم نے چوتھے سکلی دھیان کو پرابت کرتے چوتھ میں گھرستان میں پربیش کیے پچاسی پرکتیوں کا چھے کیا اور اور سریر کو چھوڑ کر سری سے مکت ہو کر تنوباد بلے ارثات ایک سمائے میں سدھا لے میں جا کے براجمان ہو گئے جب تک ہماری پل کے اوپر آتی ہیں تب تک تو اسنخیات سمائے ہو جاتی ہے اور وہ ایک سمائے میں وہاں جا کے براجمان ہو جاتی ہیں وہ ادھیات میں درستہ ادھیات میں کلیاڑک تھا جو ہم نے پراتے کل منایا اب ہم بیوہار کلیاڑک منا رہے ہیں شمیت درستان کا جو ایک انگ ہے پرباونا انگ اس کی پورتی کے لیے کہ ہم جینس سے پرباویت ہیں اور پریاس کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے پرباویت ہو کر سمیت کو گرن کریں اس حساب سے یا یو جن آج افساہار ہوتے ہوتے سندیاتا کتی سری ہو جائے گا کوئی بھی آئیوجن ہوتا ہے تو سب سے مہتبون ہوتا ہے بھاگ لینے والا اور مجھے بھی اثر ہے میں تو یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ سو بیقتی بھی بیٹھ جائیں گے تو ٹھیک ہے لیکن تین سو سے اوپر گاڑی گئی یہ چھو دن ہمیں ایسا نہیں لگا سائے بڑھایا تو لار والوں نے بڑھایا ہمارے ماں صاحب کے گاؤں ہمارے کمیٹی کے لوگ گئے ایک دو گھنٹے میں اٹھارہ جوڑی تیار ہوئے بیٹھنے کے لئے وہ ایک دم تھی اس آئیوجن کی ایک تھوز سیوگ تھا وہ اس آئیوجن کے لئے ہم نے جیسے ہمیں کمیٹی کے لوگوں نے آکے بٹھایا کہ لار سے ہی اٹھارہ جوڑے ہیں ہم نے کہا اب ہمیں چندہ نہیں ہے اب مجھے بشتواس ہے کہ اب گاڑی اچھی ماترہ میں آنگی بڑھتی ہوئی چلی جائے گی اور اچھی ماترہ میں بڑھی ہوتے ہوتے بھی لوگ بیٹھنے آئے کپڑے چھوٹے کپڑے مگانے بڑھے ان چیز بھی مگانی بڑھی اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں نے بھاگ لے کر بھگوان جنند کا پنچکل نارک مہوسہ بنایا میں سب سے پہلے انہی لوگوں کے لئے آسی بات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے شکلی کرن کے دعا کرا کر اس پنچکل نارک میں بڑھا جنہوں چاہے وہ پاتر ہو چاہے وہ پاتر ہو چاہے وہ اور بھی ہو اور چاہے وہ سامان اندر بن کر بیٹھنے والے اور پوجہ کرنے والے ہو اس کے ساتھ چھتری سماج بھی جس نے بھربون سیوگ کیا تن من اور دھان تین او سی کیونکہ یہ چھتر ہے اور چھتری سماج کا اگر سپورٹ کسی چھت کو ملتا ہے تو اس کے آیوجن بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں بڑے گاؤں میں بھی چوبی سے اپچیس پچھی رکھی ہوئی ہیں اتنی بیستہ کے بعد بھی بڑے گاؤں کے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کے بھاگ لیا یہ بھی ان کے لئے سبحانہ سبحانہ بات کے وہ پاتر بنتے ہیں کتنے بیجی ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہاں آئے آئیوجنوں میں بھاگ لیا لوگ بیٹھے اندر بن کر بیٹھے اور بہت اچھے سے آنند اٹھایا وہاں بھی انہوں نے اپنی آستہ بیقتی کی اور یہاں بھی آ کر اپنی آستہ بیقتی کی انہوں نے وہاں بھی سمالا اور یہاں بھی سمالا یہ ان سب کے دھرمی کی پہچان ہے کہ یہاں ان کے ہدای میں دھرمی ککروا ہو گھارا ہو عمرپور ہو سوجنا ہو بلدیوگڑ ہو کیا نام سے عجنور ہو بڑیرا ہو یہ اور بھی بہت سارے اسپاس گاؤں ہیں بھلی میں ایک ایک دن کے لیے ان گاؤں میں پہلے گیا لیکن لوگ جڑے ہیں اور سبھی لوگوں نے یہاں کے دستک دی بھاگ لیا جس کے بعد جتنا سمائے تھا انہوں نے یہاں کے سمائے دیا اور میرے سامنے وہ پستید کہی کہ مہاراج میں اس پنچکل لنک میں آیا ہوں یہ دھرماتماؤں کا سچا پریچہ ہے ان کے ہدای میں دھرم ہے وہ دھرم نظر آتا ہے کہ ان کے ہدای میں دھرم ہے آئیوجن کمیٹی نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس آئیوجن کو سفل بنایا تین چار لوگوں نے تو بہت ریکارٹور مہیند کی ان کو بھی میں آسی بات دیتا ہوں سبھاونا ان کے پرتی پریشت کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح لگے رہے اور چھت کے وکاس میں اپنا سیوگ بدان کریں کیونکہ چھتر ابھی وکاس کی اور ہے وکاس نہیں ہوگا ہے اور اگر نشنت اور سانتی چھت من نظر آتی ہے تو چھتی سمجھ کا سیوگ ملتا ہے اور وہ چھت کو بہت بہت بکاس کے لیے آگے تک لے جاتی ہے اس کے ساتھ میں للیت پور سے چتو ماز کر کے آیا اور سب سے زیادہ لوگ اگر دورت سی ستی میں آئے تو للیت پور کے لوگ آئے اور سب لوگ ایک ہی بات بولے مہارا جب للیت پور میں تھے تب آپ کو تیک کرنا چاہیے تھا یہ پنچ کر لیانک تو کم سے کم پچاس سو لوگ للیت پور کے لوگ اس میں بھاگ لیتے بیٹھنے کے لئے لیکن اب ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں بھی پنچ کرنک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بھی نہیں سوچا تھا للیت پور رہتے ہوئے کدھر گواہ میں پنچ کرنک ہو گا مات پتا تو للیت پور کے ہی ہمارے بخاری ہمارے سو دھرمندر ہمارے کو بھی ریگ نا یا ایسان سانت مہندر اور بھی جو سامان اور بیٹھنے والے ہیں سب ہمارے تین و پنچ جی اور ہمارے لال والے ما سب لٹائر کر دیا سرکار نے لیکن ہماری لکھا پڑی تو چھتکی کرتے ہی رہے ہو اس آیوجن کی لکھا پڑی تو بیچارے اتنی عمر میں بھی کہیں جانا ہے تو ساتھ میں گئے یہاں کا اور یہاں ہمارے راجی بھائی بیٹھے ہیں یہ کسی کے لئے کچھ ہو لیکن ہمارے لئے تو بھی سیس ہے کیونکہ ان کا جو بیقتت ہے وہ دور دور تک مجھے کہیں نجر نہیں آتا ایسا بیقتت ہر پرکار سے سیس بیقتت ہے اور ہر جگہ تیار رہتے ہیں جیسا ہمارے سیپل بھی جیسا سنکت دیتے ہیں وہ طورت بیسہ کرتے ہیں بھاگ لیتے ہیں اپستتی دیتے ہیں اور ان کی میسیج کنگی انجلی جی اچھا اندر رہی ان کا سب سے بڑا سہی ہو گیا اگر ہمیں انہ بار بلانا ہے تو ان کو بھون کر دو تو طورت لے کر راجی جی کو وہ یہاں پر آ جاتی ہے اور قریب چار سال سے ہم لوگ نش سندھ ہیں کہیں بھی جانا کہیں بھی آنا کہیں بھی رک جانا ان کا پورا سیوگ بنا رہتا ہے ہمارے سنگ کو ہم لوگوں کو کوئی پریشانی کسی پیار کا بکلپ آتا ہی نہیں ہے ان کو بھی آشی بات دیتے ہیں سب آنا پریشت کرتے ہیں ہمارے انکل جی آپ سب پریچتی ہیں بھگوان پارشنات جو ابھی ہم مست کا بھی سکھ کر کے آ رہے ہیں انہوں نے اپنی بھکتی سے انہیں یہاں اسطحابت کروایا اور بھی بہت سارا اور انکل جی کے ساسور جی بھر دمان جی جو بھیل چیئر پہ بیٹے ہوئے ہیں ایسے لوگ درلگ ہوتے ہیں ابھی پرسو میرے پاس بولے تے بولے مہراج میرے پاس ایک کڑو روپیہ ہے اور میں آپ کو سوپتا ہوں آپ جہاں لگوا دو وہاں لگا دو آپ میرا مجھے پیسہ نہیں چاہیے سیدھا یہی کہا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے میرے پاس ایک کڑو روپیہ ہے میں آپ کو سوپتا ہوں کہ جہاں بھی لگوا دیں جہاں کہیں گے میں لگا دوں پھر میں نے ان سے کہا دیکھو میں کوئی دھرم چھت پر نہیں لگاؤں گا دھرم چھت پر جو بھرپور طریقے سے لگائیں گے ہم لوگ ایک نیتر چکس سالہ بہت بڑے اس طر سے جس میں لوگوں کی آنکھوں کی سب برکار کی جان چھت نسل کے ہو جائیں آپ اپریشن ہو جائیں ایسا ایک یوز نا ہم لوگ نے بنائی تو ہمارے بردمن جی نے کہا کہ ہمارا ایک کڑو روپے آپ اس میں لگا دیجئے جتنی بھی مسین آئیں گی سب ہماری طرف سے اس میں ہو جائیں گی اور قریب وہ ایک کڑو روپے کی ساری مسین یہاں پر سو دن بنے دے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں مہاراج ہم مندر چھوڑو اب ساماج کام کرو ہماری انجولی جی بھی کہتی ہیں کہ مہاراج اب ایک کام چھوڑو اب ساماج کس طرح سے کوئی کام کرو کہ گریب جن کے پاس آر تھ نہیں ہیں انہیں سواس سم مندی اور پاس پچیس ہمارے پچاس ہمارے یہ ہمارے یہ ہمارے لیکن ہم نے سی پالی سے ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے جب پورا پھالو کر لیں گے تب اس کو رکھیں گے تو بہت اچھے اس طرح سے یہ جگہ ہم نے ابھی تینی کی ہے لیکن جہاں بھی کریں گے بہت اچھے طریقے سے نشتل نشتل جس میں جین جین سبی برگار کے لوگوں کی آنکھوں کا علاج نشتل کیا جا سکے کہنے کا ملہب ہے کہ لوگ بہت ہیں وہ سب لوگ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں بس کرانے والا چاہیے اور جو کرانے والا مل جاتا ہے تو لوگ کرتے ہیں ان سب کے لئے میں سب بھاؤنا پریشت کرتا ہوں اور اس آیو جن کو آپ سب نے سفل بنایا اس کے لئے آپ کو آسی بات سب بھاؤنا ہے اس بھاؤنا کے ساتھ پنڈی جی جائے بولیے گردے باچہ سی وراغ سکت جی مہراج جی کی کو کو اوم دھنی کے روپ میں پنچ پرمیشتی کو سمانے کریں گے پنڈی پنڈی ایک سب دیکھنا یہ باجے بج رہی ہیں میں نیویدن کروں نہ یہ باجے بلکل بند کر دے نمہ سی دے بیا ہو گئے بنا آرے با آ نماز سیدھے بھیا جائے بولئے ایک ہزار آٹھ سری ساسنہ ایک بھگوان مہا بھیج سو می کی جائے بولئے گردے باچا شریف راق ساگر جی مہا رات جی کی جائے بھائی پرم پوچی آچاری بنیشش شاگر جی مہا منی راج کی سمست آچاری شنگ کی شریم جنندر پنچ کلیانک پرتیشتہ مہا مہوس رب کی جائے بھوی آتما ہو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بولوں کیونکہ اس آئیو جن کی پوڑ آہو تھی ہو رہی ہے ہم نے ایک آگم انوصار ایک چھوٹا سا گھروندہ بنایا تھا اور ہم نے اس کو بنا کر بہت سارے سپنے دیکھے تھے پنڈی جی آئیں گے ہاں یہ بھی سمجھ لو اور ہم پنچ کلیانک کریں گے اس سب اچانک ہوا کم سمجھ میں ہوا اور ہدای نے ان کلیانکوں کو احساس کر کے آنند بھی اٹھایا پرشن رہا ہر ست رہا اور سات تاریخ سے آج تک ہم اس بھروسی رہے کی کلے کلیانک ہے کلے کلیانک ہے کلے والا کلیانک ہے کلے والا کلیانک ہے آج تو بھروسہ ٹوٹ گیا آج من بلکل بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ کل کوئی کلیانک ہے آج من اس بات کو سویکار نہیں کر رہا ہے کہ کل بھی بھگوان کا کوئی کلیانک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جب سنکرانتی پہ میلا جاتے تھے چھوٹی کی بات کر رہا ہوں تو ندی کے کنارے کھلنے میں بہت من لگتا تھا پیر لگا کر ایک چھوٹا سا گھر بناتے تھے اور بہت ساری کلپناوں کے دورہ اس گھر کو بہت اچھے طریقے سے ایک منجل دو منجل تین منجل چار منجل اور کبھی کبھی ندی کا بہاؤ تیج ہو جاتا تھا کنارے سے اوبر پانی آتا تھا اور وہ گھروں دا بہ جاتا تھا ڈھہ جاتا تھا دیکھتے ہی رہ جاتے تھے اس سارے چیزیں ہمیں اس تھائی روپ سے سکھا دیتی ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں وہ نت نہیں ہے سب کی سیما ہے اور ایک سیما کے بعد وہ آئیوجن وہ اسٹتی سمامت ہونے والی ہے ہم جینی ہیں ہمیں بسواس کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہی سکتے ہیں جس دن ہم نے پہلا گھر میں کلیانک پرارم میں کیا تھا اسی دن ہم نے سوچ لیا تھا کہ موکش کلیانک کے ساتھ یہ آئیوجن سمامت ہو جائے گا ہمارا جیون بھی ایسی ہے جنو سے شروع ہوتا ہے اور میتو سے سمامت ہو جاتا ہے اور جنو اور میتو کے بیج میں جو کچھ بھی خٹت ہوتا ہے وہ بہت کڑوے انوبہو دے کر جاتا ہے مٹھاس تو بہت کم ہوتی ہے لیکن کڑوے انوبہو بہت ہوتے ہیں جیون میں کرم کے ادائی سے ایسی ایسی گھٹنائیں گھڑ جاتی ہیں کہ جیب نات دن روتا ہے پریسان رہتا ہے چنتہ کرتا ہے ڈپریشن میں آ جاتا ہے روگ ہو جاتے ہیں بیمار پڑ جاتا ہے کیونکہ جیون کرم آدھین ہے یہ جو بیوستہ ہے وہ ساری کی ساری بیوستہ کرم سے جڑی ہوئی ہے ہم آتر ماں سب وہاں بیٹھ جاؤ آپ اوپن نہیں آئے تھوڑے سڑھی پہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو پائے ہیں ہمارے پاس کہ جنیند بھگوان کی سرن میں چلے جائیں اور جہاں جنیند بھگوان کی سرن میں جاتے ہیں تو آتمی اندوتپن ہوتا ہے جو بھی شدی کا کارن ہوتا ہے جس سے کارم بدلتا ہے ایک بارہ سال کا بالک تھا اس کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا شام سے درد شروع ہوا اور رات کے گیارہ بجی تک اسین ہی بھی دنا ہو رہی تھی اس کو سارا محلہ اکھٹا ہو گیا بید آئے ڈاکٹر آئے اپچھار بھی کیا لیکن اسے کوئی آرام نہیں لگ رہا ہے وہاں پر پاسی میں اسے کوئی آرام نہیں لگ رہا ہے اسے کوئی آرام نہیں لگ رہا ہے بید آئے بید آئے